یہاں پر موجود ہیں دیگر علا شخصیات یہاں پر موجود ہیں اور درجنوں پھولوں کے ہار اس وقت عرشن عدیم کے گلے میں موجود ہیں اور اس وقت ان کا والہانہ استقبال کیا جا رہا ہے گہمہ گہمی آپ دیکھ رہے ہیں چلنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی اس لابی میں اور ابھی تو یہ سٹیٹ لاؤنج کے مناظر ہیں یہاں پر ان کا استقبال کیا گیا ہے اور یہ تمام تر وہ لوگ تھے جن میں وفاقی وزراء اور علا شخصیات شامل تھی انہوں نے یہ استقبال کیا ہے ابھی انہوں نے اس سٹیٹ لاؤنج سے باہر جانا ہے باہر ایک عوام کا جمع غفیر موجود ہے جو کہ ہاتھ میں قومی پرچم لیے ہوئے پھول لیے ہوئے پھولوں کی پتیاں لیے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ کب عرشن عدیم یہاں سٹیٹ لاؤنج سے باہر آئے اور عرشن عدیم کا والہانہ استقبال کیا جائے ان کو خراجت احسین پیش کیا جائے پبلک ابھی ائرپورٹ پر موجود ہے یہ دوسرا فیز ہے ان کے استقبال کا پہلے فیز میں ان کے جو عرشن عدیم کا جہاز ہے اس کو روایتی وارٹر کینن سالوڈ پیش کیا گیا دوسرے فیز میں جب سٹیٹ لاؤنج میں پہنچے وہاں پر ان کا استقبال کیا گیا وفاقی وزراء اور علا شخصیات کی جانب سے ان کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے ان پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئے پھر ان کے گوچ گوچ بھی یہاں پر ان کے ساتھ ہی موجود ہیں ان کو بھی پھولوں کے ہار پہنائے گئے جیسے ہی وہ سٹیٹ لاؤنج میں پہنچے یہ کچھ لمحے پہلے کے مناظر ہیں ان کے والد سب سے پہلے ان کے گلے ملے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان کو پھولوں کا ہار پہنایا یہاں پر کسٹم کے لوگ موجود ہیں یہاں پر پولیس ایلکار موجود ہیں اور ایف آئیے کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں جناب رینجر سکی جاناں جانب سے روایتی انداز میں ان کو سیلوٹ پیش کیا گیا ہے یہ ایک قابل دید مناظر جو کہ کچھ ہی سیکنڈ پہلے ہم نے وٹنس کیے ہیں قابل دید قابل رشک مناظر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیسرا فیز تھا اور چوتھے فیز میں ابھی جو پبلک ہے وہ ان کو سیلوٹ پیش کرے گی ان کا استقبال کرے گی رینجرز کی جانب سے باقاعدہ طور پر روایتی انداز میں ان کو سیلوٹ پیش کیا گیا ان کو خوش آمدید کہا گیا اب سٹیٹ لاؤن سے باہر آ چکے ہیں اس وقت ہم اب آپ سن سکتے ہیں لوگوں کی تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا شور آپ سن سکتے ہیں گہمہ گہمی دیکھ سکتے ہیں اور یہ شور اور یہ ہے ارشن ندیم پاکستان کی جان فخرے پاکستان جمع رفیر لوگوں کا اور ارشن ندیم ارشن ندیم کے نعرے لگائے جا رہے ہیں پاکستان زندہ باد کے نعرے اور تمام لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں موبائل فون پکڑے ہوئے ہیں اور تمام لوگ اس وقت اپنے فون کی لائٹس جلا کر ان کا استقبال کر رہے ہیں ہائے یہ ہے ارشد ندیم کا استقبال ارشد ارشد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں ویلکم ارشد ندیم اور یہ چوتھا فیز ہے جس میں ارشد ندیم کو شاندار طریقے سے پبلک کی جانب سے خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے اور ایکسکلوزیف فوٹیج جو آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے اور سب سے تیز کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایکسکلوزیف فوٹیج دنیا نیوز کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ چوتھا فیز ہے اگر یہ کہا جائے کہ چوتھے فیز میں ان کو خوشاندید کہا جا رہا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ سب سے پہلے ان کے جہاز کو وارٹر کیمن سیلوٹ پیش کیا گیا اس کے بعد جب وہ سٹیٹ لاؤن میں پہنچے تو وفاقی وزراء کی جانب سے اور دیگر علا شخصیات کی جانب سے ان کا ویلکم کیا گیا اس کے بعد رینجلز کی جانب سے روایتی انداز میں سیلوٹ پیش کیا گیا ان کو سیلوٹ مار کر خوشاندید کہا گیا اور ابھی اس وقت جب سٹیٹ لاؤن سے باہر نکلے ہیں تو ارشد ارشد کے نارے لگائے جا رہے ہیں ایکسکلوزیف فوٹیج دنیا نیوز کی سٹریم پر آپ دیکھ رہے ہیں اور تقریبا پچھلے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے سے جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں وہ سب سے پہلے اور سب سے تیز کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آپ اسی روایت کے ساتھ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں تقریبا پچھلے ڈیڑھ گھنٹے سے بیورو چیف حسن رضا وہاں پر موجود ہیں اور وہ جو فوٹیج ہم تک پہنچا رہے ہیں یہ براہ راج فوٹیج ہے اور اس فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح نارے لگائے جا رہے ہیں اور یہ چوتھے بیز میں جو پبلک ہے اب ارشد ندیم کے چہرے پر جو خوشی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں یقیناً قابل دید ہیں ارشد ندیم کی خوشی دیکھنے کے لائک ہے ارشد اور ارشد کے نارے لگائے جا رہے ہیں اور غالباً ان کو سٹیٹ لاؤنج میں ایک بار پھر سے واپس لے آیا گیا ہے کیونکہ وہاں سے گزرنا اس وقت ناممکن لگ رہا ہے اس لوبی میں جہاں پر لوگوں کے اتنی بڑی تعداد موجود ہے وہاں سے باہر جانا ناممکن لگ رہا ہے اس لیے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو واپس سٹیٹ لاؤنج میں واپس لے کر آیا گیا ہے اور اب سیکیورٹی کے انسان میں ان کو باہر اپنی گاری تک لے کر جایا گیا ہے لے کر جایا جائے گا کیونکہ ان کے والدین سے بات ہوئی ازمان بخاری بھی بتا رہی تھی کہ اب وہ اپنی فیملی کے ساتھ واپس میاں چننو جائیں گے جیسے اس سٹیٹ لاؤنج سے باہر نکلے ارشد ندیم تو اتنی عوام موجود تھی کہ وہاں سے گزرنا بلکل بھی ناممکن تھا تمام لوگوں کی جانب سے ارشد ارشد کے نارے لگائے جا رہے تھے تمام لوگوں نے اپنے موائل میں سیل فونز پکڑے ہوئے تھے جن کی لائٹس آن تھیں اور اس وقت پولیس اہل کار رینجرز کے اہل کار سیکیورٹی اہل کار جتنے بھی وہاں پر موجود ہیں تمام لوگ اس کے ساتھ ارشد ندیم کے ساتھ سیل فیز بنوا رہے ہیں اور غالباً یہ مومنٹ بھی ہم نے پہلی دفعہ کسی ایتلیٹ کے شاندار استقبال میں ہم نے وٹنس کیا ہے کہ جب ان کو سٹیٹ لاؤنج سے باہر لے کر جایا گیا تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے کہ وہاں سے باہر جانے کا رستہ نہیں تھا اور ان کو واپس ایک بار پھر سے سٹیٹ لاؤنج میں لے کر آیا گیا ہے اور یہاں پر